مجھے پرائی منسٹر صاحب نے آج پنجاب کے چیف پنجسٹر صاحب کو چیف سیکریٹری آئی جی تمام روگوں کے ساتھ میٹنگ کیے اور پوری طور کے اوپر جو اس لحاتھ ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے سو پہلے محلے میں سو جو پولیس کے سو پولیس ٹیشن ہیں پنجاب میں ان کو موڈل پولیس ٹیشن بنائے جائے گا اس کے بعد جو خیبر پختونخواہ کی میں ایک بڑا کامیاب تجربہ رہا ہمارا اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور جو وہاں پر پولیس ایکٹ ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ پنجاب میں بھی جو خامیہ مارے گئی ہیں ان کو دور کر کے پنجاب میں بھی اسی کا پولیس ایکٹ جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیم منسٹر صاحب نے جو سائیول واقعے میں ملوث اہلکار ہیں اور وہاں پر جو معاملہ ہوا اس کے مدن نظر یہ حکم دیا ہے کہ فوری طور کے اوپر انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے اور سائیول واقعے میں جو ملوث اہلکاران ہیں ان کو سامنے ان کو جو ہے وہ فوری طور کے اوپر عدالت میں ان کے مقدمات جو ہے وہ پیش کیے جائیں اس کے ساتھ ایک اور اہم میٹنگ میں آج اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ چاند دنوں میں جو ہے وہ آپ کو رویل کروں گا جو کہ کیابنٹ نہیں ہے اس کی اپروول دے دیں لیکن پاکستان کو پہلی بار ہم اوپن کر رہے ہیں دنیا کے لیے اور ویزا رجیم میں بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو شاید اگلے چوبیس سے تالیس گھنٹوں میں جو ہے وہ بتا سکوں گا یا شاید اگلی کیابنٹ میٹنگ تک چلا جائے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے اتنا بڑا ویزا رجیم چینج جو ہے وہ نہیں آیا اور اس میں خصوصی طور پر میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو جنرلسٹ ہیں ہمارے جو بزنس مین ہیں ہماری جو ایکسپیٹس ہیں ان تمام کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم جو پاکستان میں آئے گا اس کا بھی بہت امپیکٹ آئے گا لہٰذا اس کو فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ جو معاملہ ہے اس کا کنا جائے پی اے مارے کے کونسپٹ کی منظوری دی ہے کابینہ نے جو ہم ایک نئی میڈیا ریگولیٹری ایفارٹی بنانا چاہتے تھے لیکن اس میں ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو سٹیکھولڈرز ہیں یعنی جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو پوزیشن ہیں ان تمام سے باتچیت کی جائے اور ایک ایسا سٹرکچر بنایا جائے جو قابل قبول ہو سب کو اور اس کی اوپر جو قابل ہے وہ اب وزارت اکھلات کو کہا گیا کہ وہ شروع کرے اس کے ساتھ جو ہمارا پیمرہ کی لاہور کی جو کمپنینٹ ایفارٹی ہے اس میں بیریسٹر محمد احمد پنسوتا اور سہر زریب بندیال ان کو کوئنٹ کیا گیا ہے بلوچستان میں جو پیمرہ کی ایفارٹی ہے اس میں عبدالجلیل صاحب چیرمن ہوں گے محمد حمائیوں بارکزئی احمد عظیم کاکر میر نویر جان بلوچ احمد ریحانہ خلجی اور لولوہ محمد رفیق جو ہے وہ اس کے میمبرز ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے آج جو فائنس منسٹر ہیں ان کی ڈیٹیل جو پریس کانفرنس ہے فائنس بل کے اوپر ہو چکی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس سے جتنا پوزیٹیو ریسپانس آیا ہے اس کے بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ جو اگلے ریفارمز ہیں وہ بھی ہم اس کے مطابق لے کے آئے گے سر ایک سر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ایلیکٹر کمیسٹر کے مہبران ریٹائر ہو رہے ہیں اس کی ایک مشابلہ صورت ہونی ہے اس کی کوئی اپ ڈیٹ کچھ پی ایم ساتھ ہے کہ کسی کے ذمہنے لگایا ہے خود کریں گے وہ سر جو ہے سپیکر نیشنل اسمبلی وہ اس کو کوارڈینیٹ کریں گے باقیوں کے ساتھ کرنے کا اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں ہم نے اعلان کیا تھا ای او بی پینشنرز کی پینشن میں اضافے کا وہ اعلان ہو گیا تھا لیکن اس کی جو فائننس کی سمری ہے وہ آج اپروو ہوئی ہے اس کے ساتھ سر اس کے ساتھ جی سپلیمنٹری گرانٹ ریلیز کی گئی ہے پاکستان مارگیج ری فائننس کمپنی کو اٹھاون ملینڈ ڈالر کا ہے یہ ورڈ بینک سے لیا تھا اب ان کو جائے گا اب اس کا بنیادی فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری جو ہاؤزنگ کے لیے جو فائننسز ہیں اب وہ اور اویلیبل ہوں گے کل بھی جو اسد عمر صاحب نے اناؤنس کیا تھا پانچ ارب روپے کا ایک جو ہے وہ کرز حسنہ فنڈ کریئیٹ کیا گیا ہے جو کہ جو ہمارے ہمارا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو گھر دے سکے لہذا اس کے لیے ہم نے پانچ ارب روپے کا فنڈ اور بنایا ہے اور آج یہ اٹھاون ملینڈ ڈالر جو ری فائننس کو بجائیں گے یہ بھی بنیادی طور کے اوپر ہاؤزنگ کے اس محمد میں اس کا فائدہ ہوگا اور ان کو جو ہے وہاں کر کے ملیں گے اسی طریقے سے آج پہلے بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس پہ عمل درامت کی جرفتار پر پر پرائیم منیسٹر نے آج ادھاون اعتماد کا اظہار کیا جو ہم ایرہ کو انڈی ایم اے میں مرش کر رہے ہیں تو پرائیم منیسٹر صاحب نے اس کو ضرور دیا کہ آج اس کو جو ہے وہ آپ اس کو مرش کریں اس کے ساتھ ساتھ جو اکنومک کانسل کے کوارڈنیشن کمیٹی کے جو ڈیسیزن سے پہلے ہی آپ لوگ ریپورٹ کر چکے ہیں ان تمام کو جو ہے وہ ریکٹیفائی وہ تو اس میں جو یونین کا معاملات ہیں وہ ہوں گے آج کے آج کی جنڈے میں نہیں تارید شہد کے لیے دو کروڑ شہد کے لیے ہم دو کروڑ شہد کے لیے دو کروڑ شہد کے لیے دو کروڑ شہد کے لیے پانچ جنڈے میں نے یہ وہ بنیاد رومنٹ بھی کر رہی ہے اور وہ اس کے مطابق بھی کر رہی ہے جسی طرح کم پاڑا ہے جب ایسی پانچ جنڈہ میں جنڈہ ہی پانچ جنڈہ میں جس کے یہ داخلہ کی کمیسی بنائے گئی تھی آنچہ داخلہ کو اٹھتے ہیں آج کی جیپنیٹ میٹنگ میں دیئے ہیں نہیں آج کیا جیپنیٹ میٹنگ میں دیئے ہیں بہت شکریہ جانا